سینے جرللس ہمارے ساتھ موجود ہے ارشد فاروق ارشد آپ بھی ریپورٹنگ کر رہے ہیں پچھلے پانچ دنوں سے یہاں پہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں سوپور کی عوام کے متعلق ایک نگیٹیوٹی فیلائی جا رہی ہے کہ سوپور کی عوام نے ساتھ نہیں دیا خودکشی کرنا جائز نہیں ہے اگر خودکشی پہ آ جائیں پھر ہر خاندان میں ایک ایک شخص کو خودکشی کرنی ہے زندگی مشکلات سے بھری ہے زندگی مشکلات ہو بھرت دوستو یہ تھا جو یاد بسو بار بار ونا زندگی چھن کےک واک آسا کھنسی زندگی چھن آسا کےک واک کھنسی بسو بار بار ونا مشکلات انسیت لڑن کیا اس کرے آپ بچی خودکشی کیا اس کرے آپ نوجوان خودکشی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ معاشرہ جو ہے یہاں پہ آپ کو جینا سیکھنا ہے جینا سیکھنا ہے مشکلات کا سامنا کرنا ہے ارشد آپ ریپورٹنگ کر رہے ہیں پچھلے پانچ دن سے شاید ایسا کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چھٹا روز بھی آ چل رہا ہے یہ ماہیگیر بلکل اپنی برپورکش کر رہے ہیں اپنی جان کو جوکھ میں ڈال کے ارشد میں نے دیکھا جو سوپور کے ماہیگیر ہے میں خود ڈر گیا اس پانی میں جا کے ماہیگیر دیکھئے کس طرح سے اپنی جان کو جوکھ میں ڈالتے ہیں بلکل آپ صحیح بتا رہے ہیں پچھلی بار بھی ایک ماہیگیر نے ہمیں یہ کہا کہ ہمارے پاس ایسے جو سامان جو ہے آلات جو ہونے چاہیے ہمارے پاس ماہیسر نہیں ہے جبکہ ہم نے ظلہ انتظام ایسے بھی یہ کہا تھا کہ انہیں وہ پروائیڈ کیا جائے انہیں وہ آلات ایسے ماہیسر کیا جائے تاکہ اس لاش کو وہ ڈونڈے کی کشت کریں کہ جلد سے جلد وہ بازیاب ہو جائے تاکہ ان کے لوحاکین کے حوالے وہ کی جائے لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی تعداد بھی کافی آن پڑی ہے یہاں پر دعائیں بھی یہاں پہ ہوتی رہی ہے بہت یہ ان کے لوحاکین کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو معصوم بچی ہے بلکل یہ بیماری سے تنگ آ چکی تھی اور اس نے اپنی زندگی کا جو خاتمہ کر ڈالا تو وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی گربت ہے گربت کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر ڈالا اور ساتھ میں اس کا ایک بائی جو ہے گردے اس کے دونوں ناکارہ ہو چکے ہیں اور اس بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آپ کیسے میرے لئے دوائی پروائیڈ کرو گے جبکہ ایک بائی بھی بیمار ہے اور جبکہ اس کا جو باپ ہے وہ کہیں سال پہلے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا اس نے بھی اپنی جان گوائی تھی اب جو یہ بلکل یہ مفرسی کی زندگی جو بسر کر رہے تھے اب ان کا یہی کہنا ہے کہ کم سے کم اگر ہمیں مالی معاونت بھی کی جائے تاکہ جو یہ دو بچے ہیں جو ایک بچہ بلکل گردوں کے حال بیماری میں مبتلا ہے تاکہ اس کو کوئی رہت مائسر ہو سکے لیکن یہاں پہ دیکھنے میں مجھے یہ مل رہا ہے کہ یہاں پہ جو بائیت المال ہونا چاہے تھا لوگوں میں وہ بلکل یہاں پہ شور نہیں ہے سوپور میں میں نے یہ دیکھا کہ کم سے کم ہم لوگ تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ صرف آدھے لوگ یہاں پہ صرف یا تو فوٹوگرافی کر رہے ہیں یا تو اپنے موبائل ساتھ میں لیے ہوئے صرف تصویریں کھیج رہے ہیں لیکن یہ نہیں تماشا نہیں بنانا اس چیز کا تماشا نہیں بنانا اس چیز کا جو شخص بلکل بچارے مسئیبت زیادہ ہیں اس وقت گم زیادہ ہے تو انہیں کس طریقے سے رہت مل سکے لیکن یہاں پہ میں نے جو اس وقت جو میں نے پانچ دن سے میں لگہ دار دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک لوگوں کے ہاتھوں میں ہر ایک انسان کے ہاتھ پہ صرف موبائل ہے صرف موبائل سے تصویریں کھیجتے ہیں کوشش یہ رہنی چاہیی تھی کہ تاکہ اسے اس وقت مالی معاملت کی ضرورت ہے تاکہ اس کو دلاسہ دیا جائے کہ ہم اس بچی کو ریکاور کریں گے لیکن نہ یہاں پہ بائط المال کا کوئی بندہ ایسا ہے تاکہ ان کو پیٹرول ملتا ان بورٹس کو پیٹرول ملتا وہ پیٹرول بھی ان کو نہیں مل پا رہا ہے تو آج اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک پلوامہ سے ایک ماہیگیر آیا ہے کہتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ ان لاشوں کو ڈونڈنے کی تو اب اس کو بھی انہوں نے یہاں پہ لائے ہیں تو کم سے کم یہاں پہ وہ بھوٹس ہونے چاہے تھے مارکھوٹس ہونے چاہے تھے اس لاش کو نکالنے کی کوشش اگر بھرپور اچھی طریقے زلہ انتظامیہ بھی اگر کوشش کرے اس کو ڈونڈنے میں اگر وہ مدد کرے تو می بھی آج یہ بڑی جو ہے ریکوبر کی جا سکتی ہے جو یہ سانیا پیش آیا بڑی دکھی بات ہیں اور انفورٹنیٹلی ابھی تک جو ہے یہ لاش نہیں ملی تو ہماری انجیو جو ہے ہماری ٹیم بیڑی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سلام صاحب کے بارے میں سنا تو ہم نے سلام صاحب سے کل سے ہی صبح سے ہی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ساتھ جو کنسرنٹ لیتر جو کنسرنٹ اسیچو ہے ان سے بات کی اور ان سے یہ پرمیسن لے لے گی وہاں پہ جو ہے عبدالسلام صاحب جو ہے جو کی جنہیں گتخور کے نام سے جانا بھی جاتا ہے تو انہیں آپ یہاں پہ بھیج دیجئے ہمیں اس میں سپورٹ کیجئے اور انہوں نے کافی سپورٹ کیا اور رگلرلی وہ بھی کال کرتے رہے ہمیں کہ عبدالسلام صاحب وہاں پہنچے ابھی بھی وہ کال کر رہے تھی کیا ہوا ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملی کی نہیں ملی اسی طرح سے ہم شکر گزار ہیں عبدالسلام صاحب کے بھی جنہیں نے پلواما سے آگے یہاں پہ جو ہے ہماری اس انویٹیشن کو قبول کیا اور ہمارے جو ہے اس سپورٹ کے لیے جو ہے آئے اور ہمارے دل میں بھی یہ خوشی ہوئی کی نہیں کہ ہماری بات بھی سننے کے لیے کوئی تیار ہیں تو ہم یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے یوٹس وغیرہ ہیں وہ ہماری اس کومنیٹی کے ساتھ بیسکلی جڑے والنٹریلی جڑے جو کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی ناغانی جو چیزیں آتی ہیں آفاتیں آتی ہیں تو ان میں آگے ہم آگے آگے بڑھ جائیں اور لوگوں کی خدمت کریں ناظرین یہ تھے بوئی کیئر فانڈیشن سے انجیو ایک ایک چلا رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ عبدالسلام اکمہی گیر کو پلواما سے لایا تھا اس چھوٹی سے ننی سے بچی کی لاش کو نکالنے کے لیے یہ بھی لگتار کچھ کر رہے ہیں کہ اس کی لاش کو کس طریقے سے برامت کیا جائے اور یہ لاش لوہکین کے حوالے کی جائے اور بعد میں اسے سپر نخواہ کیا جائے گا اب وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کب اس کی لاش ملے گی اور لوہکین کے حوالے کی جائے گی جب تک کے لیے اللہ نگے بعد